برطانی ہوم آفیس نے پاکستان مسلم لگ نون کے سربراہ نواز شریف صاحب کے ویزے میں توسیق کی درخواست جو ہے وہ مصرد کر دی ہے اور آپ کو یاد ہوگا ناظرین کے نواز شریف صاحب کی برطانیہ میں چھے ماہ قیام کا جو ویزہ ہے وہ ختم ہو چکا تھا جس پر انہوں نے اپنے علاج کے سلسلے میں برطانیہ میں مزید قیام کے لیے ویزے میں توسیق کی درخواست کی تھی جو کہ مصرد کر دی گئی ہے اب مسلم لگ نون کے جانب سے برطانوی امیگریشن نے ٹریبنل میں اپیل بھی دائر کر دی گئی ہے اور اپیل پر فیصلہ ہونے تک نواز شریف برطانیہ میں قانونی طور پر مقیم رہ سکتے ہیں ذرائع کیا بتاتے ہیں؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ جی برطانوی امیگریشن ڈپارٹمنٹ کے جانب سے درخواست مسرد کیے جانے کے بعد اب نواز شریف صاحب کے پاس دو آپشنز ہیں اب وہ کیا؟ ایک تو یہ کہ وہ امیگریشن ڈپارٹمنٹ میں فیصلے پر نظر سانی کی اپیل کر دیں اور وہاں سے بھی درخواست مسرد ہونے پر وہ برطانوی عدالتوں سے رجوع کر سکتے ہیں اور دوسری جانب پاکستان کے وزیر اطلاعات فبا چودری صاحب کا نواز شریف کے ویزے میں توسیق کی درخواست مسرد ہونے کے حوالے سے یہ موقف سامنے آیا یہ کہنائے کہ جی نواز شریف بیمار نہیں ہے اور برطانیہ میں انہوں نے جھوٹ بول کر ویزا لیا ہوئے اور انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ جس طرح سے نواز شریف لندن میں گھوم پھر رہے ہیں ظاہر ہے کہ وہ بیمار نہیں ہے نواز شریف صاحب کو جھوٹ بولنے پر عدالتوں سے بھی سزا ہو سکتی ہے نواز شریف کو واپس آنا چاہیے اور مقدمات کا سامنا کرنا چاہیے اب ناظرین سوال یہ ہے کہ حکومت نواز شریف صاحب کو وطن واپس لانے کے لیے کوشش کر رہی ہے کیا حکومت نواز شریف صاحب کو وطن واپس لانے میں کامیاب ہو سکے گی بھی اور اگر نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلہ آ گیا ان کے خلاف تو پھر کیا انہیں پاکستان ڈپورٹ کیا جا سکتے گی یہ وہ سوال ہیں جو تمام ذہنوں میں گردش کر رہے ہیں جواب تلاش کرنے کے لیے میرے ساتھ بہت ہی معزز مہمان موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں سابق وزیر قانون سینیٹر بیریسٹر علی زفر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے بیریسٹر صاحب درخواست مصرد ہونے کے بعد کیا نواز شریف صاحب کے پاس لندن میں قیام کا کوئی قانونی جواز موجود ہوگا جی دیکھیں اس کو سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ایکسٹینشن مانگی گئی تھی یہ کیوں ریفیوز کی گئی ہو کیوں مصرد کی گئی ایمیگریشن جو دپارٹمنٹ ہے یوکے کی اس کی وجہ یہ ہے دو وجوہات ہیں اور بھی ہو سکتی ہیں لیکن دو تو بڑی اہم وجوہات ہیں ایک تو یہ کہ وہ ثابت نہیں کر سکے کہ ان کو انگلینڈ میں علاج کے لیے رکھنے ضروری ہے کیونکہ انگلینڈ کا قانون یہ ہے کہ اگر آپ یہ دکھا سکیں کہ آپ کو ایسا بیماری ہے جو آپ کو علاج فول فور کرانا ہی ہے اور آپ جا ہی نہیں سکتے ملک سے تو وہ ان کا قانون کہتا ہے کہ آپ کو پھر ایکسٹینشن دے دی جاتی ہے تو اس لیے وہ اس سے ظاہر ہوتا ہے پہلی چیز کہ وہ یہ ثابت نہیں کر سکے برطانی حکومت کو کہ مجھے ضرورت ہے علاج کی دوسری چیز یہ ہے کہ وہ ایک ملک میں پاکستان میں چونکہ ان کی اپیل اسلامباد ہائے کورٹ سے مسترد ہو گئی تھی ختم ہو گئی تھی اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا تھا تو وہ ایک konvict بن گئے ہیں اسے پہلے ایک جواز تھا شاید برطانی حکومت کے پاس کہ اپیل ابھی پینڈنگ ہے اس کا فیصلہ ہونا ہے اب وہ ایک konvict ہیں اور آپ کو ایک یاد ہوگا بڑا مشہور کیس تھا پینیوشو کا پینیوشو جو تھے وہ ایک ڈکٹیٹر تھے لیٹن امریکہ میں اور وہ انگلینڈ آ کے رہائش کر رہے تھے اور وہ ویزا بھی آئے ہوئے تھے اور ان کو پھر واپس بھیجنا تھا لیٹن امریکہ کیونکہ وہاں سزا ہو گئی تھی تو اس کیس میں بھی ایک بڑا اہم پوائنٹ یہ تھا ان کو واپس بھیجنے کا ان کا extension stay کی نہیں دینے کا کہ وہ konvict تھے اپنے ملک میں آہ تو یہ دو بڑے اہم پوائنٹس ہیں جس کی وجہ سے آہ یہ فیصلہ کیا گیا اب نوازشی صاحب کے پاس ایک حق ہے کہ وہ ایک administrative tribunal ہوتا ہے وہاں اس کے پاس جا کے وہ درخواست دے سکتے ہیں اپیل کر سکتے ہیں کہ یہ فیصلہ جو کیا گیا ہے میرے خلاف کہ مجھے extension نہیں دی گئی یہ غلط ہے اس کی کوئی وجوہات جو ہیں وہ درست نہیں ہیں جی تو یہ بڑا ایک مشکل task ہے because ان کو یہ دکھانا پڑے گا پھر اس میں اپنی اپیل میں کہ جو فیصلہ نیچے والا تھا وہ غلط ہے chances یہ ہیں کہ وہ فیصلہ جب آئے گا تو جو وہاں بھی دیکھا گیا ہے کہ تقریباً 90 سے زیادہ فیصد caseوں میں وہ فیصلہ uphold کرتے ہیں جو نیچے ہوا ہو جو ان کی immigration department نے دیا ہو نوازشی صاحب کا اس وقت جو legal status ہے وہ اسی طرح ہے جس طرح کہ بہت سارے لوگ وہاں افریقہ سے یا مفتر ممالک سے آ جاتے ہیں اور وہ اپنے ویزا کے بعد وہاں غیر قانونی طور پہ رہنا چاہتے ہیں ان کی applications ہوتی ہیں تو اگر finally یہ applications reject ہو جائیں گی جس طرح ان کی بھی ہوتی ہیں تو پھر ان کو deport کیا جاتا ہے پاسپورٹ ان کے پاس ہو یا نہ ہو اس سے فرق نہیں پڑتا ان کو plane پہ بٹھا کے embassy کے officials کے ذریعے واپس بھیج دیا جاتا ہے تو یہی طریقے کار اپنایا جائے گا اس case میں بھی اگر ان کی appeal جو ہے وہ مسترد ہو گئی تو یہ ہے میری نظر میں اچھا آپ یہ جو appeal ہے یہ اس appeal پر فیصلہ آنے میں کتنا وقت لگ سکے گا آپ کے مطابق دیکھیں جی برطانی جو قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب تک appeal اگر کسی نے دائر کر دی ہے اور اس کو اجازت دے دی گئی ہے appeal دائر کرنے کی تو پھر وہ جب تک appeal کا فیصلہ نہیں ہوگا وہ اس ملک میں رہ سکتے ہیں اور اپیل کا فیصلہ اگر آپ دیکھیں تو وہ چھے سے نو مہینے تک ایوریج جو مجھے اطلاع ہے وہ سکتا ہے میں تھوڑا بہت غلط ہوں لیکن چھے سے نو مہینے ایوریج ٹائم لگتا ہے ٹھیک ہے یہ تو کافی لمبا ٹائم ہو گیا چھے سے نو مہینے اگر کچھ ٹیک کر لے وہاں پر یہ یہ ایوریج ہے بری سے سب آگے چلتے ہیں جی جی ٹھیک ہے اور یہ سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں مطلب چھے سے نو مہینے سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں چلیں آگے چلتے ہیں بری سے سب کیونکہ بھی آپ کو پتہ ہے کرونا ہے اچھے کم بھی ہو سکتے ہیں یہ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اور کم بھی ہو سکتے ہیں اب یہ جو کرونا ہے اس کی ورس سے آپ کو پتہ ہے پوری دنیا کا جو نظام ہے سسٹم ہے نظام زندگی تبدیل ہو گیا ہے اگر نواز شیف صاحب اس وجہ سے وطن واپس نہیں آسکے اور اس طرح آپ کو لگتا ہے کہ کب تک ان کو extension ملتی رہے گی کوئی time period ہوتا ہے اس کا نہیں جی یہ تو وجہ ہے ہی نہیں ان کے قانون میں واپس بھیجنا یا نہ بھیجنا یا ویزا extend کرنا یا نہ کرنا یہ وجہ نہیں صرف ایک ہی دو ہی وجہ ہو سکتی ہیں کچھ اور بھی لیکن دو امپورٹنٹ وجہ وجوہات یہ ہو سکتی ہیں ایک تو کوئی ایسی بیماری ہو گئی ہے جس کا علاج کرانا بہت ضروری ہے اور پاکستان میں وہ علاج نہیں ہو رہا انگلینڈ میں ہی ہو رہا ہے ڈاکٹرز بھی بھائیں ہیں تو پھر وہ اس situation میں extension لوگوں کی کر دی جاتی ہے تو یہ ایک point ہو سکتا ہے دوسری ایک argument ہو سکتی ہے جو کہ argument پاکستان کے case میں نہیں چل سکتی لیکن کچھ caseوں میں ایسی argument ہوئی ہے کہ جناب میں اگر واپس جاؤں گا تو مجھے عدالتیں انصاف نہیں دیں گی وہ کچھ ایسے ممالک جہاں ڈکٹیٹرز ہوتے ہیں جہاں عدالتیں independent جہاں ازاد نہیں ہوتی وہاں یہ argument لی جاتی ہے لیکن پاکستان کے case میں وہ apply نہیں ہو سکتی کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں تو in fact بہت سارے cases ہیں شباز شریف صاحب کے خلاف بھی حمزہ شریف صاحب کے خلاف بھی باقی اور دیگر لیڈران جو مختلف parties کے ہیں عدالتیں ان کو فیصلے کر رہی ہیں بیلیں بھی دے رہی ہیں ایکوٹ بھی کر رہی ہیں convict بھی کر رہی ہیں تو یہ کہنا کہ میں پاکستان جاؤں گا تو مجھے انصاف نہیں ملے گا یہ بھی ان کے پاس ground available نہیں ہے پاکستان کے case میں نہیں ہوگا تو اس لیے آجہ شباز شیف صاحب کا جی 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 ٹھیک ہے تو اس لیے لگتا ہے شباز شیف صاحب کا نام لیا تو مجھے لیاد آگیا جی جی ٹھیک ہے آپ کو لگتا ہے کہ پیل میں ان کو مشکلات ہوگی ٹھیک ہے بریسی صاحب آپ نے شباز شیف صاحب کا ذکر کیا تو ان کے حوالے سے میرے ذہن میں آیا کہ نواز شیف صاحب کی زمانہ تو انہوں نے دی تھی تو زامن تو ہے یا تو پھر ان سے کیوں نہیں پوچھا جا رہا قانون کو وہ بھی تو جواب دے ہیں نا زمانہ تو انہوں نے دی تھی جی بلکل یہ بڑا اہم پوائنٹ آپ نے اٹھایا میں تو اس پہ آہ کافی بار ریپیٹ کر چکا ہوں کہ انہوں نے ایک ایفیڈیوٹ دیا ہوا ہے اور ایفیڈیوٹ میں یہ انہوں نے کہا ہے کہ ان کو وہ گیرنٹی کرتے ہیں ایک طرح سے کہ وہ واپس آئیں گے تو اب وہ واپس نہیں آ رہے اور وہ انٹریکٹ پی ایم ایل این جو میں نے سنا ہے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ان کو آنا بھی نہیں چاہیے واپس تو یہ تو آہ اس گیرنٹی کی خلاف ورزی ہے اور آہ وائلیشن ہے تو اگر ان کی اپنی پارٹی جان بوجھ کے کہہ رہی ہے کہ ان کو واپس نہیں آنا چاہیے اور وہ انتظار کریں ادھر اور اپیل کریں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آہ جو گیرنٹی کی وائلیشن ہے اس کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے آہ یقینی طور پہ یہ ایک پوائنٹ ہے جو کہ آہ دیکھنا اس پہ وار کرنا چاہیے آچھا بیرسی صاحب اب نواز شیف صاحب جو برطانی میں بیزے کے لیے اپیل آہ جو ہے اس کو اگر وہ مسترد ہو جاتی ہے تو پھر برطان بھی عدالت اس سے رجوع کر سکتے ہیں اور اگر عدالتوں نے بھی نواز شیف صاحب کے خلاف فیصلہ دے دیا تو پھر کیا ایک ہی آپشن بچے گی کہ ان کو پاکستان ڈیپورٹ کر دیا جائے گا جی بالکل وہ ایک ہی آپشن ہوتی ہے وہ جس طرح میں نے کہا اس کا طریقے کار بھی ہے بہت ایکزامپلز ہیں اس کے بڑے مسالے ہیں جہاں وہ ہوا ہے پروسس بڑا سمپل ہوتا ہے کہ ایک بار اگر آپ ایکسٹینشن آپ کو ویزے کی جو بھی آپ کی اپیل ہے وہ ایکزاوسٹ کر لیں آپ اور آپ کی ایکسٹینشن نہ ہو تو پھر آپ کو ہینڈوور کیا جاتا ہے آپ کی ائرلائن پہ اور اگر کوئی خدشہ ہو کہ آپ ائرلائن جو فلائٹ ہے اس پہ کوئی مسئلہ کریں گے تو پھر آپ جو ایمبیسی ریلیونٹ ہوتی ہے جس کے وہ سیٹیزن ہوں اس ایمبیسی کو پھر کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے دیں یہاں برطانی حکومت خود افسر دے رہتی ہے تاکہ وہ جس جگہ بھی جانا ہے فلائٹ نے جو بھی ملک ہے جس ملک کے وہ سیٹیزن ہے اس کے ملک کی اتھارٹیز کو ہینڈوور کر سکیں اور اس طرح کے کیسز بڑے ایکزامپلز اس طرح میں نے کہا ہے جہاں ہوتے ہیں کیونکہ امومن آپ دیکھتے ہیں کہ افریقہ سے لوگ آئے ہوتے ہیں ادھر مختلف غریب ممالک سے لوگ آئے ہوتے ہیں ویزا پہ آتے ہیں پھر اوور سٹیک کر لیتے ہیں پھر ان کو پکڑا جاتا ہے پکڑے جانے کے بعد وہ اپلائے کرتے ہیں پیلیں کرتے ہیں ایکسٹینشنز کی وہ جب ریجیکٹ ہو جاتی ہیں تو ان کو پھر ایک طرح ایز پریزنرز واپس بھیجا جاتا ہے ٹھیک اچھا پہ آخری سوال پھر میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی آپ نے جساں کی کلیرلی بتا دیا کہ اگر ان کو ریائیت اس چیز پر مل سکتی ہے کہ اگر وہ کوئی ایسی بیماری جس کا علاج پاکستان میں نہیں ہے اور وہ علاج وہیں پر ہو سکتا ہے تو یہ آپشن ہو سکتی ہے تو پھر طبی بنیادوں پر ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ نواز شیف صاحب کو ریائیت مل سکتی ہے اور بیماریاں تو آپ کو بطن کو بے شمار ہیں اتنی زیاد ہیں کہ پرائمیس صاحب کا پڑا مشہور ہے کہ انہوں نے جب بولا تھا کہ جی اتنی بیماریاں تھی کہ شیر مزاری کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور ہمیں بھی لگا کہ اتنی بیماریاں بندے کو گر ہیں تو اگر یہاں پہ کچھ ہو گیا خدا نہ کوہستہ تو حکومت جواب دے ہوگی تو ہمیں ان کو بھیجنا پڑا تو بیماریاں تو پتہ ہے کہ بہت زیاد ہیں لیکن میری نظر میں ان کو جو ایکسٹینشن نہیں ملی وہ اس کا مطلب ہے برطانی حکومت کو یا امیگریشن آتھاریٹیز کو سیڈیسفائی نہیں کر سکے کہ مجھے ایسی بیماریاں ہیں ورنہاں ان کو شاید ایکسٹینشن مل جاتی چونکہ وہ نہیں ایسا ثبوت دے سکے یعنی آگے بھی آگے بھی طبی بنیادوں کے حوالے سے کوئی مطلب آپشن کو نظر نہیں آئے گی آپ کے مطابق جی کیونکہ انہوں نے یہ دکھانا ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ غلط ہے تو اگر یہاں مجھے یقین ہے کہ اگر ان کو دکھا سکتے یا ثابت کر سکتے کوئی ایسی بیماری تو پھر وہ برطانی حکومت ان کو شاید ٹائم تھوڑا سا مزید دے دیتی لیکن جب انہوں نے نہیں دیا تو اس سے یہ نظر آتا ہے کہ وہ نہیں ثابت کر سکے تو اگر وہ نہیں ثابت کر سکے تو اس فیصلے میں کوئی غلطی نہیں دکھا سکیں گے وہ یہ میری رائے ہے اور میں جو ٹی وی یعنی ہم یہ بات کر سکتے ہیں بیریسٹر صاحب جی 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 آپ پلیس کمپلیٹ کیجئے جی جی میں کہہ رہا ہوں جو ٹی وی پہ بھی میں جو دیکھتا ہوں کم از کم ان کو آہ نورمل آہ پھرتے ہوئے تو اس سے بھی یہ نظر آتا ہے کہ شاید ان کی وہ اگر کوئی بیماری ایسی تھی بھی جس وقت ان کو بھیجا گیا تو اس وقت وہ آہ سیچویشن ایسی نہیں ہے تبدیل ہو گئی ہوئی ہے سیچویشن آہ اللہ نے ان کو شفا دی ہے آہ بہتر طبیعت ہو گئی ہے ان کی تو اب وہ جواز نہیں رہا جو شاید پہلے اگر تھا جواز یعنی آپ کے بات سے میں کنکلوڈ کر سکتی ہوں کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپشنز آلموس ان کے پاس ختم ہو چکی ہیں جی لگتا تو یہ ہے فیلحال اس اس فیصلے کے بعد ٹھیک ہے جی بریسٹر علی زفر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے